اسلام علیکم ویورز آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیما فور بٹ وید نیو ڈیفینیشن تو یہاں پہ اس سیما فور میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس نیو ڈیفینیشن میں ہم کیا چینج کرنے جا رہے ہیں ایکچلی یہاں پہ جو بیزی ویٹنگ کا ایک پرابلم تھا جتنے بھی ہم نے پریویس سلیشن ڈسکس کی ہیں انہیں بیزی ویٹنگ یا سپین لاغ جس کو بولتے ہیں وہ ہر سلیشن میں تھا اور یہ ایک اتنا بڑا پرابلم ہے جس کو اگر ہم رکھیں تو کبھی بھی ہم صحیح طرح سے کام نہیں کر پائیں گے ہمارا most of the time جو ہے سی پی یو کا وہ یہاں پہ بیزی ویٹنگ میں گزر جائے گا مدب پروسس کی باری آئے گی وہ بیزی ویٹنگ میں سی پی یو کا ٹائم یوز کر لے گا پھر دوسرے پروسس کی باری آئے گی وہ بھی بیزی ویٹنگ میں سی پی یو کا ٹائم یوز کر لے گا اس طرح سے سی پی یو کو صحیح طرح سے یوٹلائز نہیں کیا جا سکتا تو ہمیں بیزی ویٹنگ کو ختم کرنا ہے تو یہاں پہ جو سیما فور کی دیفینیشن آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہم سلوشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیما فور کا اس میں بیزی ویٹنگ نہیں ہو گیا اس میں ہم کوئی ایسا میکنزم یوز کریں گے جس میں ایک پروسس اپنے کریٹیکل سیکشن میں ہے تو باقی پروسس جو ہیں وہ بیزی ویٹنگ میں نہیں آئیں گے وہ ویٹ کر رہے ہوں گے لیکن بیزی نہیں ہوں گے ویٹ کر رہے ہوں گے سی پی یو کو بیزی نہیں کریں گے جب تک کوئی پروسس ویٹ کر رہا ہوگا وہ سی پی یو کو یوز نہیں کرے گا وہ صرف ویٹ ہی کرے گا تو دیکھیں اس میں ہم کیسے گام کرتے ہیں یہاں پہ سلوشن ہے یہ سلوشن یہاں پہ بوکس کے اندر نظر آ رہا ہے اسی طرح سے یہاں پہ ویٹ ہے پھر کریٹیکل سیکشن یہ ویٹ جو ہے انٹری سیکشن ہے پھر کریٹیکل سیکشن ہے پھر سگنل ایکزر سیکشن ہے اور اس کے بعد ریمیڈر سیکشن ہے یہ باقی سلوشن میں بھی ہم یہی پیٹرن یوز کرتے ہیں تو اب یہاں پہ کیا کیا گیا ہے ویٹ کی دیفینیشن تھوڑی سی چینج ہے اسی طرح سگنل کی دیفینیشن تھوڑی سی چینج ہے یہاں پہ اسی طرح سیما فور کو انیشلی ون دیا گیا ہے باقی ساری چیزیں اسی طرح ہیں جیسے سیما فور میں ہم کام کر رہے تھے لیکن تھوڑا سا چینج کہاں پہ ہے ویٹ کے فنکشن کے اندر ویٹ کے جو پروسس ہے اس کے اندر اور دوسرا سگنل جو ہے اس کے انسٹرکشن جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہے یہ ہم نے تھوڑا ویٹ کو اور سگنل کو اپ ڈیٹ کیا ہے باقی سارا کام اسی طرح سے ہے تو ہم ایک سینریو کے ساتھ چلتے ہیں اور اس میں کام کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرے گا اور اس میں بیزی ویٹنگ کیسے ختم ہوتا ہے مطلب ایک پروسس اگر ویٹ کر رہا ہے تو وہ بیزی نہیں ہے بار بار چیکنگ نہیں کر رہا کہ میری باری آ چکی ہے یا میں آپ کریٹیکل سیکشن میں جا سکتا ہوں یہ بار بار وہ چیک نہیں کر رہا اس چیز میں چیکنگ میں وہ بیزی نہیں ہوگا اگر ہم یہ دیفینیشن یوز کریں جو آج ہم یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں یہ آپ کو ییلو بوکس کے اندر ایک ریڈی کیو نظر آ رہی ہے ریڈی کیو میں سارے پروسس پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ میں کچھ پروسس رکھ رہا ہوں جیسے پی ون ہے پی ٹو ہے پی تھری ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس پی فور ہے سپوز کرتے ہیں یہ فور پروسس ریڈی کیو میں ہے جو سی پی او کا اپنا سی پی او کا ٹائم لیتے ہیں جس پروسس کی باری آنی ہے اس نے سی پی او کا ٹائم لینا ہے اور یہی پروسس جو ہیں اپنے کرٹیکل سیکشن میں بھی جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو پی ون ہے پی ون یہ اپنے کرٹیکل سیکشن میں جانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا ہمیشہ کی طرح یہاں سے اس کو انٹری سیکشن سے گزر کے جانا پڑے گا اور انٹری سیکشن میں ویٹ لکھا ہوا ہے ویٹ میں اس پاس کیا گیا ہے اور ویٹ کی ڈیفینیشن یہاں پہ ایکسپلین کی گیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو اس کی ویلیو ہے وہ ایکچولی ہم رکھتے ہیں ویلیو کے اندر ویلیو ایک ویریابل ہے یہاں پہ اس میں ون ہے انیشلی ون تو یہاں پہ ویلیو میں سب سے پہلے جیسے ہی ویٹ میں انٹر ہوں گے ویلیو میں ایک ڈیکریمنٹ ہوگا ویلیو میں پہلے کیا ہے ون تو ویلیو میں ڈیکریمنٹ ہوکے ویلیو میں آ جائے گا زیرو میں اس کو بھی چینج کر رہا ہوں یہاں پہ ون کی جگہ کیا ہو جائے گا زیرو ویلیو میں زیرو آ گیا اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا زیرو جو ہے مطلب ویلیو is less than زیرو مطلب زیرو زیرو سے less ہے اگر تو یہ بات ٹرو ہوتی ہے تو یہ دو انسٹرکشن چلیں گی مطلب یہ ایڈ پروسس والی اور بلوک والی لیکن یہاں پہ یہ بات غلط ہوتی ہے اور یہ دونوں انسٹرکشن سکپ ہو جائیں گی یہ انسٹرکشن سکپ ہو جائیں گی نیچے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے تو ویٹ کمپلیٹ ہوا ویٹ کا فنکشن یہاں سے کمپلیٹ ہوا تو یہ پی ون جو ہے یہ کہاں پہ جائے گا اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا کیونکہ اس وقت اور کوئی پروسس اپنے کریٹیکل سیکشن میں نہیں تھا تو اس لئے پی ون جو ہے وہ اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا گیا تو اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر ایک پروسس اپنے کریٹیکل سیکشن میں ہے اور کوئی اور پروسس اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہتا ہے تو کیا ہوگا میں سپوز کرتا ہوں یہاں پہ جو پی تھری ہے یہ اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہتا ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں P3 نے جب critical section میں جانا ہے تو یہ بھی اپنے یہاں سے intersection سے گزر کے جائے گا جب یہاں پہ آئے گا تو weight function چلے گا اور weight function کے اندر کیا ہوگا یہاں پہ سب سے پہلے value میں decrement ہوگا value میں decrement ہوگا تو پہلے ہی اس میں 0 ہے decrement ہوگا تو مزید minus 1 ہو جائے گا اور یہاں پہ میں اس کو update کروں مطلب اب value کے اندر کیا value ہے minus 1 اور check کیا جائے گا کہ یہاں پہ minus 1 less ہے 0 سے یہ بات اب ٹھیک ہو چکی ہے اگر یہ بات true ہے تو یہاں پہ دو instructions چلیں گی ایک تو add process in the list اس process کو list میں add کر دیا جائے گا list ہم نے side پہ ایک list رکھی ہوئی ہے ایک جگہ رکھی ہوئی ہے ایک capacity ہے ایک memory ہے ریم کی اندری جہاں پہ ہم نے ان processes کو رکھ دینا ہے یہاں پہ میں ایک process کو add کر رہا ہوں کونسا process ہے پی 3 تو میں یہ لکھ رہا ہوں پی 3 یہ وہ process ہے جس نے تب attempt کیا جب critical section میں کوئی ایک process تھا تو جو جو process اس time attempt کرے گا ان سب کو list میں store کر دیا جائے گا جیسے پی 3 کو store کیا ساتھ میں ایک اور کام کرنا ہے اس کو block بھی کر دینا ہے block کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ interrupt نہیں کرے گا اب یہ process جب تک اس کو wake up نہیں کیا جائے گا یہ execute نہیں ہوگا یہ دوبارہ یہ check کرنے کے لیے نہیں آئے گا کہ مجھے critical section میں جانا ہے تو کیا میں جا سکتا ہوں یا نہیں یہ check کرنے کے لیے بھی دوبارہ نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو block کر دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور process اگر attempt کرتا ہے suppose p4 attempt کرتا ہے تو پی 4 یہاں پہ آکے سب سے پہلے intersection سے گزرے گا wait میں آئے گا تو اس میں value میں ایک decrement ہوگا value میں already minus 1 ہے مزید decrement ہوگا تو اس میں minus 2 ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی میں update کر رہا ہوں یہاں پہ بھی value میں minus 2 آ جائے گا اور یہاں سے check کیا جائے گا کہ value کے اندر minus 2 ہے تو کیا وہ less ہے zero سے yes less ہے تو کیا کریں add process in the list اس process کو بھی list میں add کر دیں میں نے اس process کو بھی list میں اٹھا کے یہاں پہ add کر دیا اب یہ ہمارے پاس p3 بھی ادھر نہیں ہے اور p4 بھی ادھر نہیں ہے یہ کہاں پہ چلے گئے ہیں list میں چلے گئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو بھی block کر دیا اب یہ p3 اور p4 list کے اندر رکھے گئے ہیں اور ان کو block کر دیا گیا یہ دوبارہ attempt نہیں کریں گے جب تک خود ان کو اٹھایا نہیں جائے گا ان کو جگایا نہیں جائے گا تب تک یہ نہیں move کریں گے نہیں attempt کریں گے تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ اب stay کریں گے یہ busy waiting والا کام ختم ہو گیا کہ یہ بار بار آئیں اور check کریں اب ان کو CPU کا time ملنا ہی تب ہے جب ان کو execute ہونے ہیں اس سے پہلے ان کو time نہیں ملے گا busy waiting کے لیے ان کو time نہیں ملے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ check کرتے ہیں suppose اب یہ process جو ہے p1 یہ complete ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو minus 2 لکھا ہوا ہے value کے اندر value کے اندر جو بھی figure ہوگا اس کا مطلب ہے کہ list میں اتنے processes wait کر رہے ہیں list میں اتنے processes یہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے تو list میں 2 processes wait کر رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ suppose کرتے ہیں کہ اب p1 نے اپنا کام complete کر لیا ہے اور p1 جو ہے اپنے critical section سے نکل کے exit section سے گزرتا ہوا remainder section میں جائے گا تو p1 جب اپنے exit section میں آتا ہے تو signal ایک function ہے جس کو execute کیا جاتا ہے تو signal میں دیکھیں کیا ہوتا ہے signal میں آتے ہی یہاں پہ پہلا کام کیا ہو رہا ہے value میں ایک increment ہو رہا ہے تو value میں increment value میں already کیا ہے minus 2 minus 2 میں ایک increment کریں تو minus 1 ہو جاتا ہے minus 1 میں اس کو بھی update کر رہا ہوں اس میں minus 1 کر رہا ہوں تو یہ update کیا minus 1 پھر ہم نے چیک کیا کہ کیا minus 1 جو ہے less ہے یا equal ہے zero کے yes یہ true ہے یہ واقعی اس سے less ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے remove process from the list اس list میں سے اس process کو remove کریں اور remove کرنے کے ساتھ ایک اور کام کریں کہ اس process کو wake up کر دیں مطلب اس کو ہم نے جگا بھی دیا ہے کہ اب یہ کام کر سکتا ہے پہلے ہم نے اس کو block کر دیا تھا یہ کام نہیں کر سکتا تھا اب ہم نے اس کو wake up کر دیا ہے تو اب یہ p4 جو ہے اس کو جیسے ہی ہم نے wake up کیا جیسے ہی اس list سے نکالا تو یہ کہاں پہ چلا جائے گا critical section میں چلا جائے گا یہاں پہ یہ تو ہم نے remove کر دیا نا یہ process جو ہے p1 یہ ابھی یہاں پہ اپنے remainder section میں ہوگا کیونکہ یہ signal سے ہو کے آ چکا ہے اور یہ p1 جو ہے اپنے remainder section میں ہے تو اب p4 جو ہے اس کو یہاں سے list سے remove کیا اور wake up کیا تو یہ کیا کرے گا اپنے critical section میں یہاں پہ یہ پہنچ گیا ہے right اب اس کو wait کو again execute کرنے کی ضرورت نہیں ہے wait کو p4 جو ہے already execute کر کے آیا تھا تب ہی اس کو block کیا گیا تھا اور اس کو یہاں پہ list میں رکھ دیا گیا تھا اب جب اس کو wake up کیا جائے گا تو یہ فوراں critical section میں چلا جائے گا کیونکہ ایک ایک process کو wake up کیا جائے گا ایسا نہیں کہ سب کو wake up کر دیا جائے تو جب اس کو wake up کیا جائے گا اس time پہ کوئی بھی اپنے critical section میں نہیں ہوگا ok p4 کو wake up کیا اس نے اپنا کام کیا یہاں سے اب یہ ختم ہو گیا ہے اب یہ number جو value میں ہے minus 1 یہ بتا رہا ہے کہ اب list میں صرف ایک process بڑا ہوا ہے اچھا p4 جو ہے اس نے جیسے ہی اپنا کام complete کیا یہ signal پہ جائے گا اور یہاں سے کیا کرے گا p4 signal پہ جب جائے گا تو value یہاں پہ یہ code چلے گا value میں ایک increment کرے گا اور minus 1 کی جگہ کیا ہو جائے گا 0 minus 1 کی جگہ 0 ہو جائے گا اور یہاں پہ میں اس کو بھی update کر رہوں 0 کر رہوں اور ساتھ میں کیا ہوگا اس 0 کو تو remove کریں list سے process کو اس process کو remove کریں اور ساتھ میں کیا کریں wake up کریں مطلب اب یہ یہاں پہ p3 چل جائے گا p3 اور یہ p4 جو ہے یہ تو گزر کے ادھر آ چکا ہے اپنے remainder section میں p4 بھی آ چکا ہے تو اب یہ والا بھی process execute ہو جائے گا تو اب اس میں کتنے رہ گئے ہیں اس میں یہاں پہ 0 لکھا ہوا ہے اور list میں کتنے رہ گئے ہیں 0 تو اس طرح سے یہ کام ہوگا اور آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا ہوگا کہ کوئی difficulty نہیں ہے اس میں کوئی complication نہیں ہے بڑا simple سا way میں کام چل رہا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی process ہیں کسی کو بھی busy waiting نہیں کرنا پڑتا کسی کو CPU جو ہے اس کو فضول میں use نہیں کرنا ہوتا جو process wait کر رہے ہیں وہ busy waiting میں نہیں اور busy waiting بہت بڑا problem تھا جس کو آج ہم نے 7A4 solution کے اندر solve کیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ